مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی دفتر خارجہ میں ہنگامی پریس کانفرنس سرطاج عزیز نے بتایا کہ کلبوشن یادف جاسوسی تقریبکاری اور دہشتگردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکا ہے مقدمے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اسے لاؤ آفیسر بھی فراہم کیا گیا کلبوشن کو فیل جنرل کورٹ مارشل میں سماعت کے بعد سزا دی گئی کلبوشن یادف who is responsible for espionage, sabotage and terrorism in Pakistan مشیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے بارہا طلب کرنے پر بھی معلومات فراہم نہیں کی اس لئے کانسلر رسائن نہیں دی گئی بھارت نے کئی پاکستانی قیدیوں تک پاکستان کو بھی کانسلر رسائن نہیں فراہم کی مشیر خارجہ نے کہا کہ کلبوشن پاکستان میں نوجوانوں کو ریاست کے خلاف اقسانے ہزارہ برادری پر حملوں میں ملوث رہا کلبوشن کو ایپلٹ کورٹ میں چالیس دن میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ نوے روز کے اندر صدر مملکت سے رہم کی اپیل کر سکتا ہے